ایک عرب آبادی کے ایٹمی ملک پر ہندو انتہا پسند نظریات کا کنٹرول ہے وزیراعظم عمران خان نے بھارت میں مسلمانوں سے سلوک سے متعلق بھرطانوی اقبار کی خبر ری ٹیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس کی نظریات نے ایک عرب کی آبادی کے ایٹمی ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے لندن میں نواز شریف سے سابق اقوان صدر حامد کرزائی کی ملاقات ملاقات کے بعد میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے حامد کرزائی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی خیریہ دریافت کرنے آیا تھا ان سے مل کر خوشی ہوئی ملاقات کے دوران شہباز شریف بھی موجود تھے جن سے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے گفتگو ہوئی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابق وزیراعظم کو صحت یاف فرمائے پارلیمنٹ چاہے تو ازاد کشمیر بھی ہمارا ہو سکتا ہے بھارتی آرمی چیف کی گیڑڑ بھبکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے نئے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مونکن نے ازاد کشمیر کے حوالے سے گیڑڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے اور پارلیمنٹ میں پہلے سے قرارداد موجود ہے پر اگر پارلیمنٹ چاہے اور ہمیں اس قسم کا کوئی حکم ملے تو ازاد کشمیر لینے کے لیے فوج کار روائی کرے گی ایران کا یوکرین کا مسافر تیارہ مار گرانے کا اطراف چند روز قبل ایران کے دارل حکومت ایران کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یوکرین کا بوئنگ 737 مسافر تیارہ ٹیک اوپ کے چند منٹ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا واقعے میں 176 افراد ہلاک ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں دیپالپورٹ سے ڈسٹرک بیورو شیف ایٹین نیوز کے مطابق مصبت اور غیر جانب درانہ صحافت نگرانی نیوز کے تین سال مکمل نگرانی نیوز خدمت کے مسلسل تین سال مکمل ہونے کی خوشی میں پربقار تقریب کا انکاد دفتر نگرانی نیوز دیپالپورٹ میں کیا گیا جس میں ملک علیہ باس کھوکھر ایم پی اے سید محمد نکی گلانی تحصیل صدر پی ٹی آئے دیپالپورٹ سید عظیم حسین شاہ فیاض الحق نظامی اور چیف ایگزیکٹیف نگرانی نیوز محمد افزال اور دیگر احباب نے بھرپور شرکت کی جس میں سالگیرہ کا کیک کٹ کر تقریب میں چار چان لگا دیے گئے خبر شامل کرتے ہیں دیپالپورٹ سے ڈسٹرک بیورو شیف ایٹین نیوز چودری مجاہد محمد کے مطابق دیپالپورٹ پریس کلپ اور انجمن صحافیوں ریجسٹرارٹ میں ایسے چو ایرپان عالم کی آمد پریس کلپ کے تمام صحافیوں نے ایسے چو کو پھولوں کے ہار پہنائے اور ویلکم کیا پریس کلپ میں ایسے چو ایرپان اپنی پولیس کی نفری کے ہمراہ تھے ایسے چو ایرپان عالم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافی اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ہم نے مل کر جرائم کو فتن کرنا ہے مزید ایسے چو ایرپان عالم کا کہنا تھا کہ صحافی ہمیشہ کی طرح عوامی مسائل ہو جا کر کرتے رہے اور ہم مل کر اس کو حل کرتے رہیں گے مزید انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کی حکم پر ہر ہفتے ڈی پیو، عمر سید ملک اور ایسے چوز مسجدوں میں جا کر کھولی کچہریاں لگا رہے ہیں اور عوام کے مسائل سن کر ان کو حل کر رہے ہیں ساہیوال انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس شویب دستگیر نے ساہیوال ریجن کا دورہ کیا ڈسٹرک پولیس لائن ساہیوال میں یادگار شہدہ پر حاضری دی اور ریجن کے افسران اور ملازمین سے خطاب کیا اس موقع پر آر پیو ساہیوال ہمائیم بشیر تارر ڈسٹرک پولیس آفیسر ساہیوال کیپٹن ڈیٹائٹ محمد علی سیہ ڈسٹرک پولیس آفیسر اکارا عمر سید ملک اور ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن سابسادہ بلال عمر بھی موجود تھے انہوں نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو سمارٹ اور کمیونٹی پالیسنگ کے اصولوں کے مطابق عوام کا مددگار اور پیشاورانہ طور پر مضبوط فورس بنایا جا رہا ہے شہریوں میں احساس تحفظ کو فروغ دینا میرا مشن ہے اور اس سلسلے میں پولیس آفیسران اور اہلکاروں کو صدقے دل محنت اور قلوس نیت سے فرائز منصبی ادا کرنا ہوں گے اور بہترین پرپومنس سے شہریوں کے دلوں کو جیتنا ہوگا کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحر برے والا کو مسالی سٹی بنانے کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی اور اسسسٹن کمیشنر برے والا کے ہنگامی دورے نجائز تجاوزات اور شہر کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے بڑی کار روائیاں حکومت کی جانے سے شروع کیے جانے والی محیم کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت برے والا میں بھی انتظامیاں کے احسن اقدامات ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی کے حکم پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سردار فاروق احمد ڈوکر اور اسسسٹن کمیشنر برے والا رانہ اور امزیب کے شہر بھر میں ہنگامی دورے شہر کو ساف ستھرا اور انکروجمنٹ سے پاک کرنے کے لیے لکڑمنڈی گول چوک کے مقامات پر وزٹ کرتے ہوئے نجائز جاوزات کے خلاب بھرپور کار روائیاں جاری سابر گرافکس کی نئی شاپ کا افتتہ سابر گرافکس ایس لوک مولر ٹاؤن ایکسٹینشن میں بدستے پیر سید تجمل حسین شاہ صاحب شبیر مکبول جنرل سیکیرٹ فری انجمن تاجران لیاقت آباد ہوا جس میں تاہر شاہ صاحب ملک حاجر تاریخ زفر جشتی ڈاکٹر تاج دین اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر شبیر مکبول جنرل سیکیرٹری انجمن تاجران لیاقت آباد نے کہا ہے کہ سابر گرافکس ایک میار کا نام ہے اللہ پاک ان کے کاروبار کو مزید طرف کی عطا کرمائے لاہور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن انعام وحید ایس ایس پی اپریشن محمد نوید نے تھانہ نو لکھا میں کھولی کچہری میں عوام کے مسائل سن رہے ہیں مزا فرگڑ سے رپورٹ کر رہے ہیں مشتاق احمد ایل ٹینکر کے ٹیرو میں آگ بھڑک اٹھی چھانگ روڈ گھٹا پہ فلائی آور پر ایل ٹینکر کے ٹیرو میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھی آگ ایل ٹینکر کے پچھلے ٹیرو میں بیرنگ ٹوٹرن سے لگی پی ایس او کمپنی کا ایل ٹینکر نمبر سی بدھانوے ستتر کراچی سے فیصلہ بات جا رہا تھا ایل ٹینکر میں چالیس فرنس ایل موجود حاصل کی طرح ملتے ہی ریسپو مانوان ٹوٹر کی ایمبولنس اور فیر وحی کر کا جائے حاصل پر بروقت بھی پان فوری پورے علاقے کو کارٹن آف کرنے کے بعد فیٹنگ کرتے ہوئے آگ پر جلد کابو پا لیا ریسپو ذرائے مشتاق آمد ایم ایس لیوز بیرو چیف مظفر کرجی